اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ساری قویریز ہمارے پاس سرکمسین سے متعلق آتی ہیں تو آج سوچا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو سرکمسین کے اوپر بنا دیں اور تمام وہ قویسٹنز جو زیادہ تر پیرنٹس کے ہوتے ہیں تاکہ ان کا انصر دیا جا سکے تو سب سے پہلا قویسٹن پیرنٹ کا ہوتا ہے بچے کا سرکمسین ہم کب کروائیں تو آئیڈیل ٹائم جو بچے کے سرکمسین کا ہے جو میری بھی پریفرنس ہے کم از کم تین ہفتے سے لے کے دو مہینے تک کا وہ آئیڈیل ٹائم ہے جس میں بچے کا سرکمسین بہت ایزی لی کیا جا سکتا ہے ایز ای آفس پروسیجر کیا جا سکتا ہے اور سیفلی مدر کیئر جو پیشنٹ ہے بچے کی کیئر بڑی ایزی ہو جاتی ہے پیرنٹس کے لیے اس کے علاوہ زیادہ اگر چھے مہینے تک چلے جائیں تو سیفلی لوکل انیسیزیا میں بچے کا سرکمسین ایز ای ڈے کیئر ممکن ہے اور چھے مہینے سے سال کے درمیان کا وہ وقت ہے جس میں بچے کو ذرا ہر بچے کو انڈویجولی ایسس کیا جاتا ہے کہ آیا اس کا سرکمسین لوکل میں کرنا پوسیبل ہے یا اس کو آپریشن تھیٹر میں کوئی نہ کوئی سیڈیشن یا انیسیزیا دینا پڑے گا تو چھے مہینے سے سال کے درمیان ذرا اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اور جو بچے سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو ان میں بہتر یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر میں ہلکی بھیوشی میں سیڈیشن میں بچے کا سرکمسین پرفارم کیا جائے تاکہ بچہ کمفرٹیبل ہو اس کو کنٹرول کرنا ایزی ہے بچہ ریلیکس ہوتا ہے اور پروسیجر میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو دو سال سے اوپر کے بچے ہیں ان میں سرجری عموماً زیادہ تر انیسیزیا میں آپریشن تھیٹر میں ہی سیڈیشن میں یا جنرل انیسیزیا میں کرنی پڑتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تین ہفتے سے لے کے چھے مہینے کے اندر اندر بچے کا سرکمسین کروا لیا جائے اس میں آسانی ہے ایز ای آفیس پروسیجر ہو جاتا ہے کاسٹ بہت کم پڑتی ہے بچے کی کیر کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے موسیقی